نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہ قولی اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق یعنی بارش اور نہیں نصیت پکڑتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہو بارش سے مراد وہی بھی ہوا کرتی ہے علم ہدایت بھی ہوا کرتا ہے قرآن پاک اور حدیث سے یہ مفہوم واضح ہے یعنی جس طرح تمہاری جسمانی ضرورت کے لیے اس نے بارش کا انتظام کیا تمہاری روحانی ضرورت کے لیے ہدایت اور وہی کا انتظام کیا لیکن جس طرح یہ کائنات کی آیات اور نشانیاں کوئی نصیحت اور سبق نہیں دیتی ان کو اسی طرح وہی کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت اور یہ کتاب ان کے لیے کچھ نصیحت کا سبب نہیں بنتی کیوں؟ اس لیے نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو رجوع کرتا ہو پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو اگرچہ نہ پسند کریں کافر لوگ دین یہاں مراد ہے عبادت دین سے مراد یہاں عبادت طریقہ زندگی مراد ہے سورہ زمر میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے فدع اللہ مخلصین اللہ الدین پکارو اللہ کو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت اور عبادت لا شریک بے شریک ورے اکرے ہل کافرون خاہ کافر کتنا ہی نہ پسند کریں رفیع الدرجات بڑے بلندر جوالا ہے زلعرش ارش والا ہے یلقی روح من امرہی علامی شاہو من عبادہی وہ ڈالتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے لیندر یوم الطلاق تاکہ وہ ڈرائے خبردار کرے ملاقات کے دن سے روح جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے انسانی جسم میں روح کا آنا کیا ہے؟ زندگی ہے اور روح وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو روحانی زندگی کی علامت ہے دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا اور کس لیے کیا؟ لینگ ذرہ یوم الطلاق اللہ کا نبی ڈرائے لوگوں کو ملاقات کے دن سے طلاق طلاق ملاقات ہی سے ہے ایک ہی روٹ ہے لام کافیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے طلاق یوم الطلاق تو ایسے نہیں جو طلاق دیتے ہیں امار دورت کو یہ تیسے ہے ملاقات کا دن کیا کچھ کس سے ملاقات کرے گا؟ جسم روح سے ملاقات کرے گی انسان زندہ ہوتھے گا انسان اپنی جزا یا سزا سے ملاقات کرے گا اپنی نیکیاں یا برائیاں ہسامپوں کی ٹوکری یا پھلوں کی ٹوکری ان کے سامنے رکھی ہوگی اسے جا ملے گا اسے پائے گا پھر اسی طرح اور بھی بہت سے چیزوں کی ملاقات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اہل ایمان کی اپنے عمال نامے سے ملاقات ہوگی جو کچھ کرتے رہے اب تک اور دیگر بھی تمام اول آخر انسانوں سے بچھڑے ہوئے کافلے صدیوں پر محیط بکھرے ہوئے سب اکٹھے ہو جائیں گے تو مراد کیا ہے اللہ تعالی جو حقیقت میں بہت بلند ہے اسی نے وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہی بھیجی اور کس لیے بھیجی تاکہ لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے دوبارہ جی اٹھنے سے خبردار کرے وہ دن ایسا ہے کہ یوم و ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہوں گے کہاں سے قبروں سے نکل کر مرنے کے بعد جسم قبر کے اندر گھل مل جاتا ہے قیامت کے دن پھر نکل کے باہر آ جائے گا ظاہر ہو جائے گا اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی وحس لماف السدور تک ہے اس وقت کہا جائے گا لمن الملک لیوم آج بادشاہت کس کی ہے آج کون ہے بادشاہ جب کوئی جواب نہ دے پائے گا خوف اور دہشت کے مارے تو اللہ تعالی خود ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وہ اللہ اس اللہ کے لیے جو اکیلہ ہے بہت زبردست ہے پیچھے آپ سور زمر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی زمین کو متی میں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آسمانوں کو لے کر یہ بات فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمِ آج بادشاہت کس کی ہے اور پھر کوئی بھی جن و انس میں سے بول نہ سکے گا تو اللہ تعالی جواب میں خود ہی یہ بات فرمائیں گے کہ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور ایک اور رائے کے مطابق یہ کہ ایک فرشتہ جواب دے گا جس کو اللہ تعالی مقرر کرے گا جو ندائے عام کرے گا اور اس کے بعد جو نیک مسلمان ہوں گے ان کی زبان پر بھی یہ بات جاری ہو جائے گی کہ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج ہر شخص کو جزا دی جائے گی کیا جو اس نے کمائی کی ہر انسان کو اس کی کمائی کے برابر یا اس کی کمائی کے مطابق جزا دی جائے گی لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ آج کوئی ظُلْم نہیں اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ بِشَكَ اللَّهِ جَلْدِ لَيْنے والا ہے حِسَاب دنیا کی عدالتوں میں کتنی دیر لگتی ہے انصاف پانے کے لیے اللہ کی عدالت میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی وَأَنْذِرْهُمْ اور ڈراؤ ان کو پھر ڈراؤ یوم الْآزِفَتِ اس دن جو قریب آلگا ہے آزِفَ اب یوم الطلاق کے بعد یوم الْآزِفَ جیسے آتا ہے نا اقتربَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ کہیں آیا اقتربَتِ السَّعَ کہیں آیا عَزِفَتِ الْآزِفَ لَيْسَلَهَ مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَ سُورَة النَّجْمِ تو آزِفَ جو ہے اس کا معنی ہے قریب آنا کیونکہ سریع الحساب پیچھے کہا نا جلدی حساب لینے والا ہے لہٰذا وہ دن بھی قریب آنے والا ہے کیا ہوگا اس دن اِذِلْ قُلُوبُ جَبْ دِلْ لَدَى الْحَنَاجِرِ لَدَى قَرِيب الْحَنَاجِرِ حَلَق کے ہوں جب دل حلق کو جا پہنچیں گے دل گلے پہ جاٹکیں گے قَازِمِينَ غَمْ سے بھرے ہوئے قَلَيْجِ مُوْ کو آرہے ہوں گے چُپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے مَا لِزْظَالِمِينَ نہیں ظالموں کے لئے مِنْ حَمِيمِنْ کوئی دوست کوئی دلی دوست وَلَا شَفِعٍ اور نہ سفارشی یُتَعْ جس کی کوئی بات مانی جائے جس کی اطاعت کی جائے دلی دوست حمیم کا مانا کیا ہوتا ہے اصل میں کھولتا ہوا پانی حمیم اس دوست کو کہتے ہیں جو اپنے دوست کو کسی تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل کھول اٹھے یا اس کے جذبات بھڑک اٹھیں جسے پانی میں عبال آ جاتا ہے ایسے انسان دیکھے اپنے دوست کو تو اسے ایک طرح سے عبال آ جائے اس سے برداشت نہ ہو تو یہاں اس لئے حمیم کہا گیا وَلَا شَفِعٍ اور نہ کوئی سفارشی ہوگا یتعا جس کی بات مانی جاتی ہو یعنی آپ جس کو مرضی اپنا سفارشی سمجھ لیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بات کتنی مانی جائے گی فرمایا کسی سفارشی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالی خود اجازت دے کہ سفارش کرو اور جس کے لئے اجازت دے کہ ہاں اس کے لئے کرو تو پھر وہ مطلق سفارش کا تو تصوری ختم اب آپ دیکھیں ایک شخص مثلا آپ کو کہنی قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کرا دوں گا یا دنیا میں ہی کوئی بسال لے لیں اور بہت آپ کو تسلی اور یقین دلائے اور وہ کرے بھی لیکن آگے سے مانی نہ جائے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس لئے اگر انسان خود سے تصورات قائم کر بیٹھے اور کہ وہ فلان بزرگ مجھے چھڑا لیں گے اور قیامت کے دن وہ پوری کوشش میں بھی ہوں چھڑانے کے تو بات ہی نہ مانی جائے تو پھر یعلمو وہ جانتا ہے خائنت الاعیونی خیانت نگاہوں کی نگاہوں کی چوری سے واقف ہے حالانکہ نگاہ کسی چیز پر پڑ جائے تو کوئی دوسرا بھی نوٹس نہیں لے سکتا ایک لمحے کے لیے بھی وما تخفص صدور اور جو چھپاتے ہیں دل یا سینے صدور سینے اور ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے مو کو آ رہے ہوں گے جب دل حلق کو پہنچے ہوں گے چپ چاپ غم سے بھرے ہوئے غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے نہیں ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت یا چوری کو اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے واللہ یقضی بالحق اور اللہ فیصلہ کرے گا ساتھ حق کے واللدین اور وہ لوگ یدعونا جو پکارتے ہیں من دونہی اس کے سوا یعنی کسی اور کو لا یقضونا نہیں وہ فیصلہ کرتے بشیئن کچھ بھی کسی چیز کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ لوگ وہ ہستیاں کہ پکارتے ہیں اس کے سوا جن کو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گی کیوں کوئی دلیل پیچھے پڑ چکے آپ مالکی یوم الدین بس وہ ہے مالک یوم الدین کا اور فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں اور یہاں ایک دفعہ مصبت بات کی گئی فیصلہ وہ کرے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کوئی اور بھی کرے گا یا انسان عزیوم کر لیتا ہے کہ ہو سکتا کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا کر رہا ہو اب نفی کی گئی کہ نہیں نہیں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں وہ تو کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اَوَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْدِ کیا بھلا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں فَيَنظُرُوا تو وہ دیکھتے كَيْفَ کَانَا کس طرح ہوا آقِبَةُ الَّذِينَ انجام ان لوگوں کا کَانُوا مِن قَبْلِهِم جو تھے ان سے پہلے کانو وہ تھے ہم وہ اشدہ زیادہ زبردست زیادہ سخت منہم ان سے قوتا قوت میں وآثارا اور نشانیوں میں فِي الْأَرْضِ زمین میں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بِذُنُو بِهِم ساتھ ان کے گناہوں کے وَمَا کَانَا اور نہ تھا لہم ان کے لیے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَي مِمْ وَاقُ کوئی بچانے والا وَاقُ وَاو قَافِیے اس کا روٹ ہے وقایہ بھی اسی سے ہے تقویہ بھی اسی سے ہے کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جن سے پہلے تھے یہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کہیں ہم نے زمین تو بڑی دیکھی لیکن کبھی یہ نہیں سوچا یہ کبھی خیال نہیں آیا بڑے بڑے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے یہاں جو ان چیزوں پہ جھگڑتے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ بڑائی جتاتے ہوں گے اور تکبر کرتے ہوں گے کہاں گئے سب کسی کو ان کے قبروں کے نشان اور آثار بھی نہیں پتا کہ آج ان کے سر کس زمین میں دفن ہے آپ دیکھیں زمین کیا کچھ سمیٹ کے بھی نہیں کل سوارٹ ہے کچھ نہیں بتاتی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے آپ کو اور خاص طور پر جو ایسی عمارتیں ہیں قدیم دور کی جیسے قوم سمود اور قوم آد اور ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے فیرون کے نشانات اور دوسری قومیں یہ کس قدر اپنے وقت کی مانی ہوئی قومیں تھی مانے ہوئے لوگ تھے دنیا ان کے آگے جھکتی تھی لیکن جب مر گئے تو کہاں گئے امارتیں چھوڑ گئے آثار عبرت چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھو یہ سب کچھ تو سوچو کہ کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے تو کیسے ہوا تباہ ورباد ہو گئے اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کانوہم اشدہ منہم قوتا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے زیادہ شدید تھے قوت میں وآثاراں فی الاردے اور آثار کے اعتبار سے زمین میں تم نے تو ایسے کوئی اثرات چھوڑی نہیں اور ہم اگر اپنے پر یہ آیت لیں تو بڑی ہی سچی آیت ہے ہم تو آج امارت بناتے ہیں اور کل گرار پڑ جاتی ہے گر جاتی ہے سویلیزیشن جو ہے اسے اعتبار سے تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں اور جو قدیم امارتیں کچھ بچی کچھ مغلیہ دور دوسرے تیسرے دور کی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ برباد ہو گئے فرمایا کہ تمہارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی یاد کرے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے تو اثرات بھی کوئی نہیں ہیں تمہارے تو نشان بھی نہیں رہنے پیچھے تو دیکھو جو نشان چھوڑ گئے انہیں بھی کچھ نہیں ملا تو تمہارے پاس تو وہ بھی کچھ نہیں ہے تو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کیوں خدا کے حکامات کے آگے تکبر کرتے ہو تمہاری تو دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں آخرت میں کیا ہوگی اس ساری ترقی کے باوجود اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اب کیا معاملہ ہے پلا سکتا ان کو واپس ہے کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا یا جب سزا ان کو دے گا قیامت کے دن تو اس سزا سے کوئی انہیں چھڑانے والا ہے ذالکہ یہ یہ انجام کیوں ہوا بِأَنَّهُمْ بَوَجَہِ اس کے کہ تحقیق وہ کانت تھے تَعْتِیْهِمْ آتے ان کے پاس رسولہم رسول ان کے بِالْبَيِّنَاتِ سَاتھ روشن نشانیوں کے فَكَفَرُوا تو انہوں نے کفر کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے انہو بے شک وہ قوی قوت والا ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا یعنی ان کا یہ انجام کیوں ہوا سوچنے کی بات ہے جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں یہ اس وجہ سے ان کا انجام ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے تھے بینات بیین سے ہے بیان سے ایسی نمائع علامتیں اور نشانیاں جو بتاتی تھی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں ایسی روشن دلیلیں جو ان کی تعلیم کے سچے ہونے کا واضح ثبوت تھی اور زندگی کے معاملات کے بارے میں ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات اب جیسے دیکھیں کہ ایک ہندو عورت نے یہ دو آیتیں پڑھی تو کوئی اس نے عربی نہیں پڑھی کچھ نہیں لیکن خالص ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ آگئی کہ قرآن کا میسج کیا ہے تو اسی طرح بینات سے مراد وہ واضح کلیر کٹ باتیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہوں وہ ان کے رسول لے کے آئے تھی فاکفرو تو انہوں نے کیا کیا ان سب کو انکار کر دیا فااخدہم اللہ تو انہیں اللہ نے پکڑ لیا جب انہوں نے رسولوں کی باتوں کو نہ مانا تو دنیا میں زیادہ دیر پھر موج نہ کر سکے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور بے شک وہ قوت والا ہے سخت سزا دینے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اور الوطہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور روشن دلیل کے ساتھ الَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ فِرْعَوْنَ اور حَامَان کی طرف وَقَارُونَ اور قَارُونَ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کس کس کی طرف بھیجے گئے فِرْعَوْنَ حَامَان حَامَان کے بارے میں سورة القصص میں آپ پڑھ چکے ہیں وَقَارُونَ اور قَارُونَ کی طرف اس کا بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جس کے پاس خزانہ تھا بہت فَقَالُوْ تو انہوں نے کیا کہا سَاحِرُنْ قَذَّاب جَادُوْگَرْ سَخْ جُوْتَا قَذَّاب فَلَمَّا جَاءَهُمْ پھر جب وہ لائے ان کے پاس بالحق کی حق کو مِن ان دنہ ہمارے پاس سے قَالُوْ تو انہوں نے کہا اُقْتُلُوْ قَتْلْ کرُوْ اَبْنَا الَّذِينَ آمَنُوْ ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لے آئے ہیں کتنی سخت آزمائش تھی کہ اس قوم میں سے جو ایمان لارہا ہے اس کا بیٹا پکڑو اور زبا کر دو وَسْتَحْيُوْ نِسَاءَهُمْ اور چھوڑ دو زندہ زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو ایسی سخت آزمائش صرف ایمان لانے پر اگر خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنی پڑے تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر باقی رہیں گے پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لاکر اس کے ساتھ شامل ہو گئے آمن و ماہ اہو ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو اسی لئے تو انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ تُو نہیں آیا تھا تو بھی ہم پہ یہ عذاب تھا تُو آ گیا تو بھی ہم پہ یہی عذاب مسلط ہے لیکن اللہ تعالی اس بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال اور نہیں ہے چال کافروں کی مگر اکارت بھٹکی ہوئی یعنی بھٹکنے میں دلال میں گمراہی میں مراد یہ کہ اکارت گئی بے حدف یعنی انہوں نے ان کے بیٹے قتل کرنا چاہے لیکن خود سب ڈوب گئے وَقَالَ فِرْاونُ اور کہا فرعون نے ضرور نہیں چھوڑو مجھے اقتل موسیٰ میں قتل کروں موسیٰ کو ذرا چھوڑو محلت تو دو مجھ کو میں موسیٰ کو قتل کرتا اس میں فرعون کیا تاثر دیتا ہے جیسے شاید کسی نے اسے پکڑ رکھا ہے کہ وہ اسے قتل نہیں کرنے دے رہے اور اگر وہ نہ بیچ میں آتے تو وہ اسے کبھی کا ہلاک کر چکا ہوتا لیکن باہر سے کون پکڑے ہوئے تھا اس کو اس کا دل ہی پکڑا ہوا تھا اندر سے ہی کوئی خوف تھا اسے ورنہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے تو کمزور ہی تھے نا کس نے بچایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے بچایا حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے قتل سے بچایا ہم کیوں ڈرتے ہیں مرنا تو ہے ایک دن اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھے میں قتل کروں موسیٰ کو وَلْيَدْعُ رَبَّة وہی تانہ جو آج دیا جاتا ہے اتنے اللہ والے ہیں تو پھر اللہ کو پکار دیکھیں اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا وَلْيَدْعُ رَبَّة اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو چھوڑو مجھے میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگے یعنی رب اس کو بچائے اور اگلی بات اِنِّيَا خَافُو بے شک میں ڈرتا ہوں اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ کہ یہ بدل دے گا تمہارے دین کو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا تمہیں بے دین کر دے گا اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْدِ الْفَسَاد یا برپا کر دے گا غالب کرنے میں فِي الْأَرْدِ زمین میں الفساد فساد یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا کون سا فساد کا ڈر تھا اس کو تو اس کے ہاتھ سے حکومت شن جائے گی فیرون کو یہ خوف لاحق تھا دین بمانا حکومت وَقَالَ مُوسَى اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اِنِّي اُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ بے شک میں نے پناہ چاہی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی بھی مِنْ کُلِ مُتَكَبِّرِن ہر مُتَكَبِّر سے لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب اب یہاں يوم الحساب کیوں کہا گیا یعنی اسے احساس ہی نہیں کہ کل کو اسے اپنی ہر حرکت کا جواب دینا ہوگا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو يوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے یہ دعا بڑی مفید ہے جب کبھی ایسے کسی کا خطرہ ہو یا خوف ہو کہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس موقع پر پڑھنا چاہیے یعنی کسی ہٹ دھرم متکبر انسان کے جواب میں یہاں سے لے کر انسان ظاہر ہے کہ اللہ کی پناہ میں یہ محفوظ ہو سکتا ہے ورنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی سازشیں اور باتیں ہو رہی تھی اگر اللہ نہ بچاتا تو کیسے بچتے اور اتنا طاقتور بادشاہ اس کے ہاتھ ہوں وہ جو اپنے آپ کو رب عالیٰ کہتا تھا وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُنُ اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا من آل فرعونہ آل فرعونمس یک تو وہ ایمانہو چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا کیا تم قتل کروگے ایک شخص کو اَنْ يَقُولَا کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس بِالبَيِّنَاتِ کھلی نشانیا مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے وَإِيَّكُ قَاذِبًا اور اگر ہے وہ جھوٹا فَأَلَيْهِ قَذِبُهُ تو اسی پر ہے جھوٹ اس کا وَإِيَّكُ صَادِقٍ اور اگر ہے وہ سچا يُسِبْكُمْ پہنچے گا تم کو بَعْدُ الَّذِي بَعْدُ الَّذِي بَعْدُ حِصَّهُ اس چیز کا یَعْدُكُمْ جو وہ وعدہ کرتا ہے تم سے اِنَّ اللَّهَ بِشَقْ اللَّهُ لَا يَهْدِ نہیں رہنمائی کرتا من ہوا جو وہ مُصْرِفُن حد سے بڑھنے والا قَذَّاب سخت جھوٹا ہو اس موقع پر آلِ فیرون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا کیا کہنے لگا اَتَقْتُلُونَ رَجُلَ نَا يَكُولَ رَبِّيَ اللَّهُ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا اللہ میرا رب ہے اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے تم وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِرْرَبِّكُمْ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھولی دلیل لے کر آیا نشانیاں لے کر آیا کیا نشانیاں تھی یدِ بیضا عصا اور اس کے علاوہ بھی چیزیں عذاب کی جو مختلف قسمیں تھی کہ وہ اتنے موجزے لے کر آیا ہے پھر بھی تم اس کو نہیں مانتے وَعِيَاكُوْ قَادِبًا اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے فَأَلَيْئِ قَذِبُّهُ تو اس کے جھوٹ کا وَبَال اس کے اپنے اوپر پڑے گا لیکن یہ یاد رکھو یہ بھی چانس ہو سکتا تم اس کو صرف جھوٹا کہہ رہے اور دوسرا چانس نہیں دیکھ رہے بہنے پھر ٹاوٹ نہیں رہے کہ اگر وہ سچا ہوا تو پھر کیا بنے گا وہ بھی ذرا سوچو دوسری طرف بھی نظر ڈالو پھر پہنچ جائے گا تم کو وہ بعض حصہ اس عذاب کا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو بھی حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا شخص ہو اے میری قوم لَقُمُ الْمُلْكُ الْيَوْم تمہارے لیے ہے بادشاہی آج یعنی آج تو تمہیں بادشاہی ملی ہوئی ہے ظاہری نہ فی الارض غالب ہونے والے ہو زمین میں یعنی زمین میں تمہاری بڑی قوت اور غلبہ ہے فَمَيْنْسُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ تو کون بچائے گا ہم کو اللہ کے عذاب سے اِن جَأَنَا اگر وہ آگیا ہمارے پاس تو فیرون نے کیا جواب دیا قال فیرون فیرون نے کہا مَا أُرِيْكُمْ إِلَّا مَا أَرَى نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں خود دیکھتا ہوں میں تمہارے بارے میں وہی رائے رکھتا ہوں جو میری اپنی رائے ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی تمہیں دکھانا چاہتا ہوں وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد اور نہیں میں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر سیدھے رستے کی طرف بھلائی کے رستے کی طرف وَقَالَ الَّذِي آمَنَا اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا یا قومِ اے میری قوم انی اخافو علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب مَانِن دِن گروہوں کے وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو مجھے خوف ہے میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے بارے میں مِسْلَ يَوْمِ الْأَحْزَاب مَانِن دِن گروہوں کے یعنی جس طرح دوسرے گروہوں اور قوموں پر عذاب آیا ہے ویسے تم پر نہ آ جائے مِسْلَ مَانِن دَعْبِ حَالَتْ قَوْمِ نُوْحٍ قَوْمِ نُوْحْ کے وَآدٍ اور آدْ کے وَسَمُودَا اور سَمُودْ کے وَالَّوِينَ مِمْ بَعْدِهِمْ اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعِبَاد اور نہیں اللہ چاہتا ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا بندوں پر اور اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا یعنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں کہ خام خونے ہلاک کرے بلکہ عذاب اسی وقت آتا ہے جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور جب اس کا عدل و انصاف کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اب عذاب بھیج دیا جائے وَيَا قَوْمِ اور اے مری قوم اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یعنی تمہارے بارے میں يَوْمَتْ تَنَاد دن پکارے جانے کے تناد کس سے ہے؟ ندا سے پکارنے کے دن سے اب اس دن کیا کیا پکارے ہوں گی؟ جنتی لوگوں کو کون پکاریں گے؟ دوزخ کے لوگ کہاں پڑا ہے یہ؟ سورة اللہ راف میں اور اسی طرح کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو تھوڑا پانی دے دو یا رزق جو تمہیں اتنا کچھ ملا ہے کچھ ہماری طرف پھینک دو اَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْمِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهِ اور اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ پکارے جائیں گے نا حاضر کیے جائیں گے اور ہر گروہ کو اپنے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا اپنے امام کے ساتھ وہاں لائے جائیں گے یَوْمَ تُوَلُّونَ جس دن تم مو موڑو گے تم بھاگو گے مدبرینہ پیٹ پھیرنے والے مَا لَكُم مِنْ اللَّهِ نہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مِنْ عَاسِم کوئی بچانے والا وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا یَوْمَ تُوَلُّونَ جس دن تم بھاگتے پھیر ہوگے مدبرینہ پیٹ پھیر کر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا یعنی تم مو موڑ بھی جاؤ تو تم بچ نہیں سکتے اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے نہیں کوئی حادی وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جَاءَكُمْ آئے تمہارے پاس یوسف یوسف علیہ السلام مِن قَبْلُ اس سے پہلے بِلْبَيِّنَاتِ رَوشِ النِّشَانِيوں کے ساتھ فَمَا زِلْتُمْ تُو مُسَلْسَلْ رَهِتُمْ فِي شَكٍ شَكْمِ مِمَّا اس چیز کی طرف سے جَاءَكُمْ بِهِ وہ لائے تھے تمہارے پاس اس کو حتی یہاں تک کہ اِذَا حَلَقَ جب وہ فوت ہو گئے قُلْ تُمْ کہا تم نے لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ ہرگز نہ بھیجے گا اللہ مِمْ بَعْدِهِ اس کے بعد رسولاً کوئی رسول قَدَالِكَ اسی طرح یُدِلُّ اللَّهُ گمراہ کرتا ہے اللہ من ہوا جو وہ مصرفن حد سے بڑھنے والا ہو مُرْتَاب شک میں پڑھنے والا اور البتہ تحقیق یا لائے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی نشانیاں مگر تم ان کی لائے ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے اب خود سوچے ہم کہتے ہیں وہ رہلت کر گئے انتقال کر گئے وصال کر گئے یہاں کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے ہلاکہ ماتا میں اگر آپ کوئی گنجائش نکالیں بھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے لیے کتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں ہلاکہ ہلاکہ وہ کیا تھے بادشاہ تھے یعنی بیانات بھی تھی ان کے پاس نبوت بھی تھی بادشاہت بھی تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کہیں کوئی شریک نہ تھے ہلاکہ ہلاک ہو گئے یوسف علیہ السلام کا دو ہی جگہوں پہ ذکر آتا ہے ایک صورت یوسف میں اور ایک یہاں قل تم تو تم نے کہا کس کو خطاب ہے بری اسرائیل کو بری اسرائیل نے کہا لَيَبَا سَلَّهُ مِمْ بَادْحِي رَسُولَا ہرگز نہ اٹھائے گا اللہ اس کے بعد کسی رسول کو یعنی اب اور کوئی رسول نہیں آنا بھلا ایسا آدھوی کب پیدا ہو سکتا ہے قَرَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَاب اس سے کیا ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے سے اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے یعنی جو بھی حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا ہوتا ہے کون ہیں وہ لوگ الَّذِينَ هُو لوگ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بِغَيْرِ سُلْطَانِن بَغَيْرِ کسی دلیل کے عَتَاهُمْ جو آئی ہو ان کے پاس قَبُرَ مَقْتَنْ إِنْدَ اللَّهِ بڑی ہے غصے میں اللہ کے نزدیک وَإِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے قدالکہ اسی طرح يَتْبَعُ اللَّهُ مُهَر لگا دیتا ہے ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ اُلَا كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ اوپر ہر متکبر دل کے جببار جو جببار ہو اسی طرح اللہ تعالی مُهَر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا جببار ہو وَقَالَ فِرْعَونُ يَا حَامَان فِرْعَون بولا اے حَامَان ابنِ لِي سرحن میرے لیے ایک محل تو بناو لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب شاید کہ میں آسمان کے راستوں پر جا پہنچوں سورة القصص میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے وَقَالَ فِرْعَونُ يَا حَامَان ابنِ لِي سرحن لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب کہا اے حَامَان میرے یوں جی مارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اسباب السماوات آسمان کے راستوں تک فَأَتَّلِيَا إِلَا إِلَاهِ مُوسَى پھر میں جھانت کے دیکھوں موسیٰ کے الٰہ کو وَإِنِّي لَعَظُنُّهُ قَاذِبَ اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں یہ بات فرعون میں کیوں کہی تھی بات یہ تھی کہ جب ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو نا جس میں انسان بے دلیل ہو رہا ہو تو اس کے پاس چیز ہے نہیں پھینکنے کی تو وہ بات بدلنا چاہتا ہے تنز تمسخر کے انداز میں کہ موضوع ٹاپک چینج کر دو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ یہی حربہ اختیار کرتے ہیں جب آپ ایک بات کسی کو بتا رہے ہوں اور چند لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اور ایک شخص جس کی وہ دل کو نہ لگ رہی ہو بات وہ کیا چاہتا ہے بس یہ موضوع اب بند ہو جائے تو وہ کہتا ہے اچھا کھانا پک گیا کھانا لے کر آؤ ایک دم سب کچھ ختم بالکل آؤٹ آف دوے جا کے ایک ارریلیونٹ بات کرنا یہاں چونکہ اس کی اپنی قوم کا فرد بول رہا ہے جنجوڑ رہا ہے ایک ایک ان کی عیب اور خرابی اور ہماکت کو سامنے لا رہا ہے چیلنج کر رہا ہے تو وہ بات بدلتا ہے اچھا ہامان ایک محل تو بنواؤ میرے لیے تاکہ میں آسمان پہ جاؤں اور وہاں جا کے دیکھوں موسیٰ کا الہ ہے دیکھیں کہ کوئی دنیا کی عمارت ایسی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہو کہاں سے جا کے دیکھنا ہے تم نے فضول قسم کی بات نان سیریس ایٹیچوڈ ہٹ دھرمی ڈھٹائی والا ایٹیچوڈ ہے کہ کوئی ڈرارہا ہے ڈرنا نہیں کوئی سمجھا رہا ہے سمجھنا نہیں قلوبہم لاہیا جسے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ان کے دل اور ہی فکروں میں منہمک ہیں بات آخرت کیا رہی ان کو کھانا سوجھ رہا ہے ارریلیونٹ باتیں اور یہ رہیہ اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو کسی حق بات کے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں کہ یہ نبی نہیں ہے اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لئے اس کے برے عمل اس کی غلط کاری اس کے لئے بڑا خوبصورت کام بن گئی جس اس دن میں انہیں کہا تھا لوگ چوری کر کے قتل کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اتنے بہادر ہیں ہم اتنے لوگوں کو لوٹا اور اتنے قتل کیے اتنا خون بہایا شیطان نے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ان کے لئے کبھی آپ نے ڈراموں وغیرہ میں کسی غنڈ ودماش کو دیکھا ہوگا کہ کس قدر اکڑ اکڑ کر وہ اپنے سارے ایکشنز کر رہا ہوتا ہے کتنا اسے فخر ہوتا ہے اپنی بے وقوفیاں اور اپنے غلط کاریوں پر بلکل یہی حالت یہاں ہے وَكَذَلَكَ زُّيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَسُدَّا عَنِ السَّبِيلِ یہ راستہ بند ہونے کی علامت راستہ ختم یعنی پھر راہ نہیں ملتی ہدایت کا دروازہ بند راستہ روک دیا گیا بند کر دیا گیا حق سے اور سیدھی راہ پہ جانے سے وَمَا قَيْدُ فِرْعَونَ إِلَّا فِي تَبَاب اور نہ تھی چال فیرون کی مگر ہلاکت میں اس کی ساری چالیں اکارت گئیں تباب تباب اسی سے تبت یدہ بی لہبیں تب تے بے بے ٹوٹ پوٹ ہو گئیں ہلاکت میں جا پڑی اس کی چال اس کی چالیں اُلٹی پڑی اس کا حق کو جھٹلانا اور ٹال میں ٹول کرنا یہ سب کچھ اس کے کام نہ آیا وَآخرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ